پنجاب اسملی کا ہنگام اجلاس آج ہوگا وزیراعلا پنجاب کا ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ ایجنڈ میں شامل نہیں وزیراعظم کی لیگی کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کہا وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ ہر صورت میں لینا ہوگا ہارس ٹریڈنگ کی تیاریاں پی ٹی آئی کے منعرف ارکان سے خفیہ رابطے تیز کرنے کی بھی ہدایت اج ہم پولٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے وہ کون کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں یہ جب سے آئے ہیں تب سے آپ دیکھ لیں ہر اکرامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے یہ نہیں کر سکتے یہ ہے وقت ایکشن لینے کا تیرہ جماعتوں کے ریلو کٹوں کی حکومت نے معیشت تباہ کر دی ملک ہاتھ سے نکلنے لگا پولٹیکل انجینئرنگ ملک کو سری لنکا بنا دے گی عمران خان کا خواتین کنونشن سے خطاب کہا بلوچستان عبابی پارٹی کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے ایم کے متحد اور پنجاب میں نون لیگ کو آگے لانے کی کوششیں ہو رہی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ہی نئے انتخابات ہوں گے پنجاب خیبر پختنفہ کے وزراء سے مشابرت مکمل کر لی ہے شاہ محمود قریشی نے فور انتخابات کو ملکی مسائل کا حل قرار دے دیا کہا تمام ارکان اسمبلی کپتان کے ساتھ ہے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ مشابرت سے کیا گیا ہے تمام ارکین اسمبلیہ تحلیل کرنے سے مطالق عمران خان کے ساتھ ہیں پروگرام تبدیلی میں گفتگو میں یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ گوانا نے اعتماد کے ووٹ کے لیے غیر آئینی حکم دیا تمہارا کسی سے اختلاف نہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں فواج آدری کہتے ہیں نئی سیاسی جماعت بننے سے پی ٹی آئے کو فرق نہیں پڑے گا پنجاب میں نمبرز پورے ہیں گیارہ جنوری کا انتظار کر رہے ہیں موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے حکمران سعودی عرب اور چین سے امید لگائے بیٹھے ہیں مہنگائی کے شرعہ 31 پیصد تک پہنچ چکی ہے ملک کے بیدانی علاقوں میں دھند اور گہدی ہو گئی رات اور صبح کے اوقات میں شہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم موٹو ویز متعدد مقامات پر ٹرافک کے لیے بند پولیس کا شہریوں سے احتیاطی تدابیر افتیار کرنے کا مشورہ ملک میں شدید سردی کاراج ہنزہ میں رات سے برف باری جاری ہر شہین سفید چادر اوڑ لی خضر شہرہ قراقرم بن سوات مہنگورہ مالن جبا کالام بہرین اور مدین میں برف باری سیاہوں کرش گلگت بلتستان مالکن شمال بلوچستان میں تاحد نگاہ برف ہی برف شگران ناران کاقان کے پہاڑ سفید ہو گئے زیارت میں ہلکی برف باری کراچی میں یقبستہ ہوائیں پاکستان اور نیزلیند تین ایک روزہ میچ کی سیریز پہلے میچ میں آج مدد مقابل ہوں گے کومی ٹیم بابر آزم کی قیادت میں میدان میں اترے گی شان مسود نائب کپتان ہے میچ کی ٹکٹس کی فروغ جاری ٹکٹس کی قیمت دو سو پچاس سے پندرہ سو روپے مقرر کی گئی ہے سرفراز چھار سال ٹیم سے باہر رہے اس پر کوئی پشتاوا نہیں سابق کپتان کی شاندار کارکرتگی بابر آزم کو متاثر نہ کر سکی کراچی میں میڈیا سے بات چیت کہا ان کا کام کسی کو خوش کرنا نہیں اچھی کرکٹ کھیلنا ہے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کراچی کے علاقے قورنگی نمبر دو سے غائب چودہ سالہ دو سہیلیوں کا سراغ نہ مل سکا والدین پریشان پولیس کی جانب سے تعاون نہ کرنے کی شکایت کہا پولیس کہتی ہے تین سو سے زائد بچیاں لا پتا ہیں قلعہ سیفولت اور آسکی میں بس مستہ سے ٹکرا گئی حادثے میں سات افراج آن بھاق دس سے زائد زخمی اسپتال منتقل بدقسمت بس کوئیٹا سے پنجاب جا رہی تھی سفتے آٹے کا حصول مشن امپوسیبل بن گیا شہری سڑکوں پر نکل آئے سانگھر میں مٹی کی روٹیاں بنا کر احتجاج کیا جیکب آباد میں عوام نے گلے میں سوکھی روٹیاں ڈال لی سکھر میں آٹا پوائنٹ پر عوام کی لوٹ مار حیدر آباد میں عوام ٹرک کی رہ دیکھتے رہے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف کراچی اور حیدر آباد میں احتجاج امیر جماعت اسلامی سراجلق نے کہا حکمران ایٹم بوم سے زیادہ خطرناک ہیں فورن کرنسی کو پڑ لگے ہیں روپیا کاغذ کا ٹکڑا بن گیا اساق دار کہتے تھے ڈالر کو دو سو روپے تک لاؤں گا آپ کے کیسز ختم ہو گئے ہماری کرنسی گر گئی الیکشن کمیشن، ایمکیم، جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کی درخواستوں پر فیصلہ آج سنائے گا متحدہ کی درخواست ملتوی کیے جانے کا امکان کراچی اور حیدر آباد میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاریاں مکمل فول پروف سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جائے کراچی کی سیاست میں حل چل فاروق ستار اور خالد مقبول نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا خالد مقبول نے کہا فاروق ستار کے تجربے سے فائدہ و حاصل کریں گے فاروق ستار بورے بہت ظلم اور آنصافی ہوئی مردم شماری میں ہمیں کم گنا گیا مصطفہ کمال بھی ایمکیم کی کشتی میں سوا ایبول نیوز کے پروگرام بس بہت ہو گیا ہمیں گفتگو کے دوران کہا پیوز پارٹی دھاندلی سے کراچی کے منڈرٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے ایمکیم کے گروپس کو یکچا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تمام گروپس میں سنجید کی نظر آتی ہے بلوچستان میں حریف سرماتوں کی مزید بکٹیں پیپلز پارٹی نے گرا دی بلاول ہاؤس کراچی میں سردار فتح محمد حسنی نواب سادہ گسین مری اور سردار جمال رئیسانی کے آصف سرداری سے ملاقات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان سابق صدر نے کہا بلوچستان کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں معیشہ ڈوب رہی ہے آئندہ حالات مزید سخت ہوں گے ہمارد ازر کہتے ہیں پی ٹی ایم کے پاس آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماننے کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں رہا وقت پر فیصلے نہ لے کر معیشت کا بیڑا غفت کر دیا کیا نون لیگ میں اندروں نے اختلافات رہنماو کا مفتہ اسماعیل کی زبان بندی کرنے کا مشورہ شوکوز نوٹس چاری کرنے کا مطالبہ کہا محمد زبیر کو نواز شریف مریم نواز کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے حکومت کی انصداد دہشتگردی پالیسی میں جھول ہے ہمارے سیکیورٹی احلکار نشانے پر ہیں امران خان کا ٹویٹ کہا ایک طرف جالی آوڈیوز اور ویڈیوز تیار کروائی جا رہی ہیں دوسری طرف دہشتگردی میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوا دہشتگردانہ کاروائیوں اور تھمکیوں کی شدید مضمت کرتے ہیں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی پرانی عمارت کی فروغ لاؤنگ اینڈ فوسٹر ریال اسٹیٹ بروکیچ کمپنی تین آفرز میں ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ڈالر منصور کر چکی دو پاکستانی تاجروں کی ستر لاکھ پچھتر لاکھ ڈالر کی پیشخش عمارت کی فروغ کا عمل پیچیدہ آرزی طور پر روگ دیا گیا جیر بولسنارو کو انتخابات میں شکست برازیل میں صورتحال کشیدہ جیر بولسنارو کے حمایتیوں کی دار حکومت برازیل میں ڈیرے سپریم کورٹ میں توڑ پورڈ امریکہ یورپی یونین کی جانب سے مضمت چار سو افراد گرفتار فوج نے ذمہ داریاں سنبھالی فٹبالر رینالڈو کے لیے سعودی عرب نے قانون ہی بدل دیا پارٹنر جارجینا روٹریگز کے ساتھ بغیر شادی کے رہ سکیں گے سعودی عرب میں بغیر شادی کے ساتھ رہنا غیر قانون ہی اور اس کے بہت سخت سیزا ہے اداکاری کے ساتھ گروکاری میں بھی سجل علی ماہر نکلے انٹرویو کے دوران مدھر آباز کا جادو جگایا جو فینس کو بہت پسند آیا ویڈیو وائرل ہو گئی اور سلطان راہی زندہ ہوتے تو آج پچاسمی سالگیرہ مناتی سلطان راہی نے اپنی فلمی زندگی میں سات سو سے زائد پنجابی اردو فلموں میں کام کیا گینیز بک آف وائلڈ ریکارڈ میبین کا نام درچ ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے